اب دیکھیں بیٹا ہمیں فرسٹ اپ آل کیا چاہیے ہمیں چاہیے لیبل ایک لیبل چاہیے اب لیبل اس لئے چاہیے کیوں کیونکہ ہم نے یوزر کو ہنٹ دینا ہے کہ یہ کیا چیز کام ہو رہا ہے میں یہاں پہ اس کو ڈریکن راک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا نام لکھوں گا یہاں پہ اس کا ٹیکسٹ میں لکھتا ہوں میں پراؤکریس پراؤکریسنگ یہ پراؤکریسنگ آگا ہے اب ایک چیز ہے یہ دوتر چیز ہے بیٹا یہ کہ اگر آپ دیکھیں اس کیلئے مجھے فونٹ کا سائز چینج کرنا پڑے گا ٹیک ہے جب فونٹ کا سائز چینج کرنا پڑے گا تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس کو ریز کر رہیتا ہوں میں اس کو کر رہیتا ہوں اس کو بھی ڈلیٹا ہوں میں پہلے کہہ کر رہے تو اس کا فونٹ سائز کو سیٹ کر لیتا ہوں جو میرے پاس کیا ہے فارم ہے اس کا فارم کا یہ ہے ہمارے پاس میں پہلے اس کو سیٹ کر لے ہوں گا اب جو بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں بولٹ اس کا سائز میرے پاس ہے ٹویلو آپ کی دیکھیں یہاں کیوں اور میں اس کو کر رہیتا ہوں اب اس کے اندر جو بھی میں لکھوں گا وہ ایک ٹویلو سائز کا ہوگا نیکنے کیا میں لے کر مرے پاس فارم مرے پاس اس کا سائز چیند کر دیا اب میں مجھے کیا ہوتا ہے اس کا سائز چیند کرنا پڑتا اس کی طرف لکھ سے مرے پاس فارم ہے میں اس کا سائز چیند کر دیا مطلب بولٹ کر دیا ہے اور جو مجھے سائز چاہیے اب اس کا میں ٹیکس چینگ کروں گا یہ ہمارے پاس آگے پروگرسنگ اب یہ ہمارے پاس لے بہلے اب مجھے ایک آل بی ریبل چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس پروگرسنگ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ بار چلتا ہے یعنی کتنے پرسنٹ ہے اور نیچے وہ بتاتا ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ چل جگہا ہے تو مجھے ایک آل بی چاہیے یہ میرے پاس آل بی ریبل آگیا ہے اور اس کا نام میں اس کا ٹیکس جو ہے نا وہ سارے ریز کر دیا یہ میں نے مجھے سو بھی یہ چاہیے ایمٹی کیونکہ یہ جو پروگرسنگ یہ ویلیو ہے نا وہ ہم کیا کریں گے ہم یہ پروگرس بار سے پک کریں گے اب ہمیں چاہیے یہاں پہ پروگرس بار یہ مجھے پروگرس بار جہاں تکاہ چاہیے ہیں لیکن موسیقی 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 فارم لوڈ ہو تب ہمارے پاس تائمہر ہے اسٹارٹ ہوں اب اس کے لئے کیا کرنے پڑے گا اس پر ڈبل کلک کرنا ہے میں ائو نہیں کہہ رہا بیٹا جو امرے پاس فارم ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے ایڈبل کلک کرنا ہے یہ ڈبل کلک کر دیا میں نے اب دیکھو یہاں پر ہمارے پاس کچھ ہے فارم ون لوڈ یہاں جو فارم نے جب لوڈ ہوگا اس کے لئے کیا کرنا ہے timer1 یہ timer1 ہے dot start یہ مرے پاس start ہو جائے گا یہ timer start ہو جائے گا اب اس کے لئے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ timer نے مرے پاس آگئے ہے اور اس کے بعد ہمیں نے کہا کہ جو میرے پاس timer ہے timer جب start ہو گئے ہے اس کے بعد جو timer کی value ہوگی وہ ہمیں کہاں چاہیے اس کے اندر چاہیے تو ہم کیا کریں گی ملتا جب ہمارے پاس timer ہے اس کے اوپر event بنائے گا تو اس کے اوپر double click کرتے ہیں یہ ہم نے double click کر دیا اب ہمارے پاس ملتا جتے ہیں یہ پاسikat بکر س Batt receive باوش انڈر مانتا چاہت جو باوش انڈر مانتا چاہتizer now no an موسیقی 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 تو یہ ڈارٹ کو سٹنگ اس لیے لگائے ہیں اب جب اس کو میں ایکزیکیوٹ کروں گا یعنی جتنے کا دیکھیں جہاں پہ جتنے کا انکریمنٹ ہو رہا ہے تو وہ یہاں لیبل ٹیکس کے اندر بھی اس نقا ہو رہا ہے جو ویلو یہاں پہ ہے اب یہ جب ہنڈرڈ پہ آ جائے گا تب یہ اب یہ سٹاپ ہو جائے گا ایک یہ ہے اب اس کے اندر بیٹا ایک اور کام ہے وہ ہے یہ ہمارے پاس ٹائمر یہ ٹائمر اب دیکھیں اب یہاں پہ میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ جو میرے پاس ٹائمر ون ہے نا جب تک وہ انولٹر کہتے ہیں انٹرول کہتے ہیں بیٹا ایک دوریانہ کو مطلب ایک دوریانہ ہے وہ دوریانہ کتنے کا ہے ہمارے پاس ون تھاؤزنڈ کا جب تک یہ ہمارے پاس کانٹر یا ٹائمر ہے وہ ون تھاؤزنڈ کمپلیٹ نہ کانٹ کرے تب تک جو ہمارے پاس یہ ٹاسک بار ہے نا وہ چلتا رہے ٹیک ہے جب میں اب اس کو ایکزیکیوٹ کروں گا یہ دیکھیں اب جب تک وہ کیا کرے گا جب تک وہ تھاؤزنڈ تک کمپلیٹ نہیں کرے گا کانٹنگ تب تک یہ چلتا جائے گا اب جتنے بھی ہمارے سوفٹریئرز ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروگریس بار ہمارے پاس کیا کام کرتے ہیں مطلب یہ ہمیں بتاتے ہیں اب یہ کیوں کرتے ہیں پروگریس بار کے ہمیں ضرورت کیوں بڑھتی ہے تاکہ یوزر کو پتہ چل جائے کہ جو آپ نے سوفٹریئرز یا جو بھی آپ پروگریس کر رہے ہیں وہ کتنی سپیڈلی سے ہو رہا ہے یا کتنی ہو چکا ہے یا کتنی باقی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا مین مقصد بیٹا یہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کا دورانیاں کو کم کر لیتا ہوں میں انلی ٹین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کے کیا کرتا ہوں ایکزیکیوٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں کتنی جلدی سے ہو گیا ہے یہ ہے بیٹا اس کا دورانیا کہ ہم کس طریقے سے پروگریس پاس کم کرتا ہے اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ایف کرنیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ ایف جب تک ہمارے پاس جو پروگریس پار ڈاٹ ویلیو is equal to 100 یہ ہمارے پاس 100 کے پاس آج ہے تب ہمارے پاس کیا ہو جو ٹائمر ہے ڈاٹ سٹاپ اب سٹاپ ہو جائے اور مجھے میسیج مل جائے میسیج ڈاٹ شو موسیقی جب یہ 100 پہ ہو جائے گا تب ہمیں یہ کیا ملے گا محسز ملے گا کہ یہ جو ہمارے پاس اب میں کیا کرتا ہوں محسز کی لیمٹ کم کر رہے تو میں کہتا ہوں جب یہ 10 پہ ہو مجھے یہ محسز مل جائے یہ پھر آپ پہ depend کرتا ہے یہ user کی requirement پہ depend کرتا ہے اب یہ 10 دیکھیں یہ ہم نے کیا condition دیا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ 10 پہ ہو یا آپ سے اور نمبر پہ جس نمبر پہ بھی آپ نے fit کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس اور 50 کے اوپر ہو اب اب یہ 50 کے اوپس تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا progress bar اس کے اندر کوئی بیٹا کوئی line کوئی quote کوئی چیز سمجھنا ہے تو وہ بتایا ٹری ویو بڑھا دوں ٹری ویو اور بھی ہے اس کے اندر ٹاپک یہ آپ قصیت کے لئے کافی ہے جیسے کہیں کافی ہے پڑھانے کے لئے تو بیٹا ایک دن میں خطو پہنے گا لیکن آپ نے کتنا کام کرنا ہے یہ اس میں پڑھانے ہیں یہ ہے ایسے ایسی موسیقی 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 موسیقی